بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن بہت آنے اور سب سے پہلے ملے اور کرنی میری چینل کا ضرور ویزرٹ بھی کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت زبردست قسم کی ریسپیز ہیں چلیے دوبارہ سے ریسپی کی طرف آتی ہیں آج ہم بنائیں گے یہ بہت ہی مزیدار سے ٹیسٹی سے زبردست قسم کے بزار جیسے بیف پائے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں جن میں چار عدد موٹھی علاجی چار سے پانچ ٹک دارچی نکی اور بیس سے پچیس کالی مرچیں وان ٹیبل سپون سوپ وان ٹیبل سپون خوشک دریاں وان ٹیبل سپون اجوائن اور وان ٹیبل سپون ہی سفیز زیرہ لیے ہیں ان سارے مسالوں کو ہم دو حصوں میں وائٹ کر لیں گے اجوائن اور سفیز زیرے کے علاوہ اس کی دو بہت خوبصورت سی پیاری سی پوٹلیاں بنا لیں گے یہ لیے ہم نے بنا لیا سیم میتھر کے ساتھ دوسری بھی بنا لے گے اور باقی مسالوں میں ہمیں چاہیے تین عدد پیاز بری کٹے ہوئے ہری مرچے ساتھ سے آٹھ عدد بری کٹی ہوئی ثابت لیسن ایک موٹھی ادرک تین انچ کا ٹکڑا اور ٹوماتر آدھا گلو سب سے پہلے ہم نے پریشر میں بیف کے پائے ڈال لیا ہے یہ تقریبا دو کلو ہے اور ڈال لیٹر ہم اس میں پانی آٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم پانی آٹ کر چکے ہیں اب ہم نے جو پوٹلیاں بنایا تھے وہ اس میں آٹ کر دیں گے اور جو مسالے ہم نے کٹ کیا تھا وہ بھی آٹ کر دیں گے اب اس میں سپائسیز آٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلی پورڈر اور ون ٹی بل سپون اس میں نمک آٹ کریں گے ریٹ چیلی پورڈر ابھی نہیں آٹ کریں گے اور اس کے ڈکن کو بند کر کے ویڈ لگوا دیں گے ایک ڈٹے اس کو ویڈ لگوا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کا ڈکن بند کر دیا اور ایک ڈینٹہ ہو چکا ہے اب اس کو کھولتے ہیں کہ ہمارے پائے کے ساتھ تک گل چکے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے کے ساتھ گل چکے ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے اور یہ جو اس کا پانی ہے اسے ہم نکال کر سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی اچھے طریقے کے ساتھ بھونائی کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی ہم نے نکال لیا اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے اس کی جتنی زبدس قسم کی بنائی ہوگی اتنے ہی مددار اور ٹیسٹی ہمارے پائے بنیں گے اب اس میں ریڈ چیلی پوڈر آئیڈ کریں گے وان ٹیبل سپون کیونکہ ہم نے سٹارٹ پہ نہیں اسے آئیڈ کیا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے اس میں اب اس میں کوکنگ آئیڈ بھی آئیڈ کر لیتی ہے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب ہم کوکنگ آئیڈ کریں گے اور اسے بھی اچھے طریقے کے ساتھ اس میں مکس کر لیں گے یہ دیکھیں پوٹلی ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ایک پوٹلی ہم نے نکال لیا اور دوسری پوٹلی کو بھی ہم نکال لیں گے کیونکہ مسالوں کا فلیور اس میں آ چکا ہے اب پوٹلی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں دوسری پوٹلی بھی ہم نے نکال لیا یہ دونوں پوٹلی ہم نے نکال لیا اب اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے اور جو سفیز ایرا اور اجوائن رکھا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے پانسے سات منٹ تک اچھے طریقے کے ساتھ بھونیں گے اور اسے مزید مزیدار اور ٹیسٹری بنانے کے لیے اس میں کسوری میتھی ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے آپ اسے ہاتھ کے ساتھ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اسے پہلے ہی کرش کر لیا تھا اسے اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے اس میں تاکہ اس کا فلیور اور ٹیسٹ اس میں بہت اچھے طریقے کے ساتھ رچ بات سکے یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا اور ٹیسٹری سا ہمارے بیف کے پائے بھونے جا رہے ہیں اب اس میں بھرن ٹیسپون میں اس میں کورما مسالہ ایڈ کروں گے جو اسے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹری سا فلیور دے گا آپ کوئی بھی مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے جو پہلے ہم نے پانی نکالا تھا اسی میں میں نے تقریباً ڈیل لیٹر ہی پانی آئیڈ کی ہے اب اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے ہم اور اس کو دوبارہ سے ویٹ لگوائیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ مزیدار سے بیف کے پائے بلکل ریڈی ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا ڈکن بند کر دیا ہے اور بیس سے پچیس منٹ کے بعد اسے کھولیں گے تو ہمارے بیف کے پائے بلکل ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں ہمارے بیف کے پائے بلکل ریڈی ہیں اور کتنے پیارے سے یمی سے لگ رہے ہیں اب ان کو ڈی شورٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا فرانزار فیملی میمبر میں اور میرے چینل کا ضرور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میرے چینل کا ضرور ویزر بھی کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت زبدست قسم کی ریسپیز ہیں میں کال پھر حاضر ہوں گی کسی نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ